نحمده و نصلي على رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة البقارہ پارہ نمبر دو رقوع نمبر چوبیس آیت نمبر ایک سو چھینوے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتموا الحج والعمرة للہ فإن احصرتم فما استیسر من الهدی ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدی محله فمن كان منكم مريضا أو به أذن من رأسه ففدية من صیام أو صدقة أو نسک فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استیسر من الهدی فمن لم يجد فصیام ثلاثة أيام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله وعلموا أن الله شدید العقاب ان آيات میں حج کا ذکر ہے اور ساتھ ساتھ عمرہ کا ذکر ہے حج اور عمرہ اب اس حوالے سے اس کی تین قسمیں ایک بندہ صرف فرضي حج کی نیت سے احرام بانتا ہے یہ مفرد کہلاتا ہے اس حج کو حج افراد کہتے ہیں دوسرا بندہ جو احرام بان کر حج کے لئے جاتا ہے اور احرام تمتع کی نیت سے بانتا ہے تمتع کا لغوی بانا جو ہے وہ فائدہ حاصل کرنا چونکہ حاجی ایک سفر میں دو عبادتیں عدا کرتا ہے پہلے عمرہ کرتا ہے عمرہ کے افعال سے فارغ ہو کر احرام کھول دیتا ہے پھر حج کے دن جب شروع ہو جائے دوبارہ مکہ سے ہی احرام بانت کر فرضی حج ادا کرتا ہے اس عمل کو اس حج کو حج تمتع کہا جاتا ہے ایک ہی احرام میں پہلے تمتع کیا عمرہ ادا کیا پھر احرام کھولا اور حج کے دنوں میں پھر احرام بان کر دوبارہ حج ادا کیا حج کے افعال ادا کیا اور دوسرا یہ ہوتا ہے احرام بانتے وقت عمرہ کی نیت بھی ساتھ کرتا ہے اور عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام نہیں کھولتا بلکہ دو دن تین دن یعنی حج کے دن شروع ہونے تک احرام کی پابندیاں برداشت کرتا رہتا ہے اور جب حج کے ایام شروع ہو جائے تو حج کے افعال ادا کرتا ہے اس عمل کو حج قرآن کہا جاتا ہے تو ادائیگی کے حوالے سے یہ حج کی تین قسمیں ہو گئے حج افراد حج تمتع حج قرآن حج تمتع اور حج قرآن میں پھر دم دیتا ہے دم قربانی کوئی جانور جو ہے اللہ کے نام پر زبا کرتا ہے اور فقراء مساکین کو کھلاتا ہے یہ دم شکر واجب ہے اس لئے ایک سفر میں اس نے دو عبادتیں ادا کی اور وہاں پر جو قربانی کیا جاتا ہے یہ یاد رکھنا چاہیے وہ سنت ابراہیمی نہیں ہے دم شکر ہے وہ جو حاجی اذرات کرتے ہیں اور حج افراد جو ہے حج تمتع اور قرآن مکہ کے لوگ حدود حرم میں رہتے ہیں یا حل میں رہتے ہیں حدود حرم سے باہر کہہ ریا ان کو اجازت نہیں ہے اس لئے وہ یہ ٹائم فارغ رکھتے ہیں باقی دنیا کے مسلمانوں کے لئے وہ اینی ٹائم کر سکتے ہیں عمرہ تو حج کے دنوں میں حج کے ساتھ عمرہ باہر سے آئے ہوئے لوگ کرتے ہیں تو ان آئیتوں میں حج اور عمرہ عمرے کے حوالے سے پھر حج تمتع اور حج قرآن کے بحث ہے اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے روکا جاتا ہے حاجی کو یا انتظامی حوالے سے وہ آگے نہیں جا سکتا حاج نہیں کر سکتا یا قدرتی آفات ایسی ہو گئی کوئی تکلیف درپیش ہو گئی مثلا ایک بندہ جو ہے اس نے چوری کر لی احرام کی حالت میں پولیس نے اس کو پکڑ لی جیل بیج دیا اب اس کے حج کے ایام جو ہیں وہ تو گزر رہے ہیں وہ تو کسی کا انتظار نہیں کرتے ہیں یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا بندہ آگے افعال ادا نہیں کر سکتا ہے احرام باندھ کر نکلا تھا اور ہسپیٹل جانا پڑا یا کسی شدید مرض میں مبتلا ہو گیا فالج کا اٹیک ہو گیا وغیرہ یا جزاوی حوالے سے کسی جرم کا ارتکاب کیا اس نے تو جیل چلا گیا یا اس کے پاس جتنا سامان تھا وہ سارا سامان چوری ہو گیا یہ مثالیں ہیں یا دشمن نے اس کو روک دیا اپنے ملک سے چلا تھا لیکن کسی دشمن ملک کے فضائی حدود سے وہ گزرنے والا تھا یا اس کے زمینی حدود سے یا سمندری حدود سے تو اس دشمن ملک نے اس پر پابندی لگا دی کہ بھئی بیند میں نہیں چھوڑتا تو ان تمام صورتوں کو احسار کہا جاتا ہے احسار منا روکنا منا کرنا اب یہ بندہ عبادت سے منا ہو گیا تو ان صورتوں میں کیا کرنا چاہیے احسار متحقق ہو گیا موجود ہو گیا تو یہ حدی جو ہے قربانی آگے بھیج دے اگر ساتھ قربانی لے کر گیا ہے ورنہ ٹیلی فون کر دے یا پیسہ جو داخل کیا ہے اس وقت تک جہاں وہ قربانی زبہ ہو جائے وہاں قربانی زبہ ہو جائے اور یہاں یہ احرام کھول لیں اس لیے کہ پہنچ تو وہی بھی نہ سکا قدرتی آفات کی وجہ سے یا انتظامی آفات کی وجہ سے تو یہ ایک خلاصہ آپ لوگوں کو بتا رہی ہیں اب اس ترجمے کو دیکھو اور حج اس میں جہاد کی تیاری ہے یہ حج کا فلسفہ ہے حکمت ہے حج میں حج ایک مشترکہ عبادت ہے کمبائن مالی اور بدنی دونوں سے وندہ تکلیف میں اٹھاتا ہے گھر سے باہر نکلتا ہے اور مال خرچ کرتا ہے پریشانی آتی ہے ان کو برداشت کرتا ہے اور مال لگاتا ہے وہاں پر اور سفر کے حالت میں دس دن بیس دن تیس دن چالیس دن وہاں گزارتا ہے تو یہ جہاد کے لیے تیاری ہے تو گزشتہ آیتوں میں جہاد کا ذکر تھا انفقو فی سبیل اللہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں تو یہاں پر تیاری ہے یہ قسم کی تیاری ہے جہاد اور حدیث میں عورتوں کے لیے تو یہاں آیا ہے کہ میری عمت کے عورتوں کا جہاد وہ حج ہے ان پر یعنی فیزیکلی جہاد نہیں ہے عورتوں پر فرض نہیں ہے اچھا وَعْتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو عطیمو تمام سے نگلائے ہیں یہ مسئلہ احصار جو ہے اس کی تمہید ہے پورا کرو عمرہ اور حج اللہ کے لیے اب دیکھو عمرے کو چھوٹا حج کہا جاتا ہے اور فرضی حج جو ہے اس کو بڑا حج کہا جاتا ہے اور ہمارے عوام میں جمعہ کے دن جو حج آ جائے وہ کتنے حج اکبر ہے اس کی شرائق کو یہ حصیت نہیں ہے شریعت میں عمرہ چھوٹا حج ہے اور حج فرضی حج وہ بڑا حج ہے کسی بھی سال کا فرضی حج جو ہے وہ حج اکبر ہے اس کے مقابلے میں عمرہ حج اصغر ہے اور جمعہ کے دن آ جائے وہ جمعہ کی فضیلت کے وجہ سے کسی عبادت میں بیٹیج پیدا ہو جائے اس کی قدر و منزلت بڑھ جائے وہ جمعہ کی فضیلت ہے وَاتِمُ الْحَجَّ وَلْعَمْرَةَ لِلَّهِ اللہ ہی کہے چونکہ عبادت ہے تو عبادت میں نیت جو ہے ضروری ہے تو لِللہ میں نیت آگئی اگر کسی اور غرض سے بندہ عمرے کے لیے جاتا ہے یا حج کے لیے جاتا ہے مثلا یہاں سے تجارت کی غرض سے جاتا ہے جو عمرہ بھی کر کے آئیں گے یا حج بھی کر کے آئیں گے تو وہ درست نہیں ہے اگر یہ کہتا ہے کہ اصل مقصود حج ہے اصل مقصود عمرہ ہے اگر موقع ملا تو تجارت بھی کریں گے اور دوسرے ماہرین فن سے ایڈوکیشنلسٹ ہیں ایکانومیسٹ ہیں یا پولیٹیشنز ہیں وہ بھی وہاں آتے ہیں ان سے بھی اگر موقع ملا تو ملکی مسائل پر معاشی مسائل پر اور سوشل امور پر باتجیت ہوگی کوئی حل نکالیں گے اپنے ملک کے مسائل وہاں پر ڈسکس کریں گے یہ بات درست ہے وَاتِمُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهَ لِلَّهَ کا مفاد یہ ہے کہ عبادت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے فَإِنْ اُحْسِرْتُمْ فَمَسْتَئِسَرَ مِنَ الْحَجِّ پھر اگر تم احسر تم روکے جاؤ تو روکے جاؤ انتظامی لحاظ سے یا قدرتی لحاظ سے تو فَمَسْتَئِسَرَا تو جو آسانی سے میسر ہو وہ پیش کرو مِنَ الْحَجِّ قُرْبَانِی مِسْتَئِسَرَ کم سے کم جو ہے بکری ہے اور یا بڑے جانور کا ساتھویں حصہ ہے یا گائے بیل کرتا ہے یا اونڈ کرتا ہے وہ تو اور اچھی بات ہے لیکن کم سے کم بکرا بکری ہے وَلَا تَحْلِقُ رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُوَ الْحَدْيُ مَحِلَّةِ اور اپنے سروں کو نہ منڈاؤ پابندی ہے بال نہیں کار سکتے احرام کی حالت میں بندہ بدن کا کوئی بال نہیں کار سکتا اور سر بھی نہیں منڈاؤ سکتا اور اپنے سروں کو نہ منڈاؤ حَتَّى يَبْلُوَ الْحَدْيُ مَحِلَّةِ یہاں تک حدی قربانگاہ نہ پہنچ جائے یعنی حرم قربانگاہ حرم ہے یعنی وہاں تک احرام میں رہو ممنوعات احرام کا ارتکاب نہ کرو جو ممنوعات ہیں ان کا ارتکاب نہ کرو قربانی ہو جانے کے بعد احرام ختم ہو جائے گا اس کے بعد تم پھر آزاد ہو یہ عذر کی وجہ سے احرام میں ممنوعات کے ارتکاب کا حکم کوئی بندہ پرشان ہو جائے اس کو کوئی عذر پیش ہو جائے تکلیف ہو جائے تو یہ حدیبیہ کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت قاب ابن عجرہ کے پاس صحابی تھے ان کے پاس گئے تو وہ لوگوں کے لئے ہنڈی پکا رہے تھے احرام کی حالت میں تھے نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو ان کے سر سے جویں گر رہی تھی پسینے اور میل اور جوگ کا پیدا ہونا ظاہر بات ہے احمد علیہ السلام نے پوچھا کیا تمہیں یہ کیڑے پریشان کرتے ہیں ایوزی کا حوام مکہ حدیث کے الفاظ ہیں تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بہت پریشان کرتے ہیں اب ان کو مارنے کی اجازت نہیں ہے تو کیا کرے تو وہ فری میں پھر جنگل میں سیر کرتے رہتے ہیں تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں تو یہاں پر یہ آیتیں نازل ہوئی نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا سر منڈا دو اور فیدیہ آدھا دو کیونکہ جب تک سر نہیں منڈا آئے گا بالوں کی جڑوں میں سے میل ختم نہیں ہوگا اور جووں کی پیدائش جو ہے وہ بند نہیں ہوگی وہ تو بیدہ ہوتے رہیں گے اور فیدیہ جو ہے وہ تین چیزیں ہیں تین روزے رکھے یا چھئی مسکینوں کو کھانا کھلائے یا جانور زباہ کرے تینوں میں سے جو چاہے اس کی مرضی ہے اچھا تو اس آیت میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے اور بغیر حضور کے ممنوعات کا ارتکاب کرے کوئی حضور اس کو نہیں ممنوعات کا ارتکاب کرے تو دم واجب ہوگا قربانی اب جو ہے روزہ رکھنے یا مسکینوں کو کھانا کھلانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا قربانی ہی کرنی ہوگی تو پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو مریض ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو کیا کرے وہ سر منڈا کر ففیدیتن تو سر منڈا کر اس کا فیدیہ دے اور من سیا من روزوں سے او صدقت یا خیرات سے او نسک یا قربانی سے اچھا تو یہاں تک حج تمتو اور قرآن میں آپ کو بتایا قربانی واجب ہے اور یہ دونوں حج جو ہیں آفاقی کر سکتا ہے آفاقی حدود حرم سے باہر یعنی مکہ کا باشندہ نہیں مکہ کا باشندہ اینی ٹائم کر سکتا ہے وہ دور کا باشندہ جو ہے آفاقی مثلا یمن کا ہے عراق کا ہے شام کا ہے پاکستان کا ہے اوغانستان کا ہے ان میں بعض لوگ ایسے ہیں جو عمر میں بڑی مشکل سے ایک ہی بار جا سکتے ہیں تو وہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو پابند کیا گیا ہے کہ باہر سے آنے والوں کو تم لوگ یہ رعایت دو گے تو آفاقی حج کے مہینوں میں عمرہ کا احرام باند کر مکہ مکرمہ پہنچے اور اپنا عمرہ پورا کرے اور احرام کھول دے پھر حلال ہونے کی حالت میں مکہ میں رہے یعنی مکہ میں ہی رہنا ہے حلال ہو کر احرام سے واہر آ کر گھر واپس نہیں لڑنا ہے وطن واپس نہیں آنا ہے پھر آٹھ زلحجہ کو چونکہ حج کے افعال شروع ہوتے ہیں تو مکہ ہی سے حج کے احرام باندھے اور حج ادا کرے تو متمتے متمتے جو حج تمتوں کرتا ہے عمرہ کو حج سے ملاتا ہے ایک ہی سفر میں دو عبادتیں ادا کرتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے اچھا فَإِذَا أَمِنْتُمْ تو اس میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ تمتوں جو ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کیا ہو حج کے مہینے شوال زلقادہ اور زلحجے کی دستاریخ تک یہ حج کے مہینے ہیں یعنی اشہر حج ان کو کہا جاتا ہے الحج و اشہر معلومات اگلا درس اس حوالے سے مثلا کسی نے رمضان میں عمرہ کیا پھر مکہ میں رہ گیا اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں لیکن چوری کے طور پر رہنا وہاں پر میں کسی کے ہاں جو ہے چھپا رہا تو یہ ناجائز ہے سخت گناہ ہے اور بندہ چوری کر کے پھر حج کر کے آ جائے پھر اس حج کے حصیت کیا ہے جو عمرہ کے لئے گیا ہے عمرہ کر کے واپس آ جائے اگر اللہ نے استطاعت عطا فرمائی پھر چلا جائے حج کے لئے اگر اللہ نے استطاعت نہیں دی نادار ہے مال اس کے پاس نہیں ہے تو اس پر حج فرضی نہیں ہے تو باز لوگ ان کا اپنا ایک شوق ہوتا ہے اس شوق کو پورا کرنے کے لئے وہ ملکی اور شرعی دونوں قوانین کو پار کر جاتے ہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کسی نے رمضان میں عمرہ کیا اور مکہ میں رہ گیا اور نوسم حج میں حج کیا تو وہ حج تمتوں نہیں ہے حج کے مہینوں میں جو یہ کام ہو جائے ایک سفر میں یہ دو عبادتیں ادا کرے عمرہ کو حج سے ملائے وہ حج تمتوں کہلائے گا کیونکہ اس نے اشہر حج میں حج کے مہینوں میں عمرہ نہیں کیا ہے اس لئے اس پر نہ قربانی ہیں نہ دس روزیں ہیں وہ اوپر والا مسئلہ قربانی اور دس روزوں کی بات جو تھی وہ اس صورت میں ہے کہ احرام اشہر حج میں جب عمرہ اور اس کو ملائے ہیں حج کو اچھا فَإِذَا أَمِنْتُمْ خیر جب تمہیں ادمینار نصیب ہو جائے اَمِنْتُمْ تم مامون ہو جاؤ فَمَنْ تَمَتْعَ یعنی تکالیف سے مامون ہو جائے فَمَنْ تَمَتْعَ بِالْعُمْرَةِ لِلْحَجِّ تو جو عمرہ کو حج کے ساتھ ملا کر فائدہ اٹھایا تمتع تمتع یہ لفظ مطا جو ہے مطا فائدہ کو کہتے ہیں تمتع فائدہ اٹھانا رائدہ کرے جیسے حج تمتع میں فَمَسْتَائِسَرَ مِنْ الْحَدِ تو جو حدی میسر ہو پیش کرے یہ دم شکر ہے قربانی کرنے والا اسے کھا سکتا ہے اور فَمَلْ لَمْ يَجِدِ فَصِيَامُ ثَلَاثَتِ اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ اور پھر جو حدی نہ پائے تو حج میں یعنی حج کے احرام میں تین روزے رکھیں فَصِيَامُ ثَلَاثَتِ اَيَّامٍ حج کے احرام کے اندر ہی تین روزے رکھیں ثلاثَتِ ایام فِي الْحَجِ حج کے دنوں میں وَسَبْعَتِمْ اِذَا رَجَعَتُمْ اور سات سات روزے جب تم لوٹ جاؤ یعنی احرام کھولو اب یہ دس روزے پورے ہو گئے تِلْكَ عَشَرَتٌ کَامِلَا یہ دس روزے پورے ہو گئے ان میں ناقص کوئی نہیں دس روزے پورے ہو گئے اب دیکھو ذَلِقَ یہ حکم یہ حکم جو ہے تمتع کا یہ حکم لِمَنْ لَمْ يَكُنْ اَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اس چخص کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجدِ حرام کے پاس نہ رہتے ہوں یعنی وہ آفاقی ہو باہر سے آیا وہ آدمی ہو مقات سے باہر کا باشندہ ہو حرم کے حدود کے اندر رہنے والا نہ ہو یا حرم کے حدود سے باہر کا جو علاقہ ہے حل اس علاقے کا رہنے والا نہ ہو وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ سے دھرو یعنی اللہ کی احکام کی خلاف ورزی مت کرو وَعْنَمُو اور جان لُو یہ اس کو کہتے ہیں دھمکی تریٹ ہے یہ وَعْنَمُو اگر اللہ کے احکامات کو توڑنے سے گریز نہیں کیا تقوی اختیار نہیں کی تو جان لو ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب دینے والے ہیں تو تل کا عشرتن کاملہ جو ہے آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو تین روزے مکہ میں رکھے ہیں اور جو سات روزے وطن میں رکھے ہیں حج سے لوٹنے کے بعد پیزار جاتوں گا یہ سب کاملہ ہے ان میں کوئی ناقص نہیں یہ بات کیوں فرمائیں عشرتن کاملہ تین اور سات روزی بھی دس ہوتے ہیں تو قرآن نے پھر تل کا عشرتن کاملہ کہ وہ کہا یہ اس لیے کہ کوئی خیال کر سکتا تھا کہ جو تین روزے مکہ میں اور حج کا احرام بات کر رکھے ہیں وہ تو کامل ہیں حج کی حالت میں اور احرام کی حالت میں رکھا ہے اور جو سات روزے وطن واپس آ کر رکھے ہیں وہ تو احرام کی حالت میں نہیں ہیں اور اپنے وطن میں ہیں تو یہ ان کے برابر نہیں ہیں لہٰذا کیوں نہ سب روزے حج بھی رکھے جائے اور وہاں ہی رکھنا شروع کر دیا تو اس شبہ کو اس وہم کو دور کر دیا ہے اس لیے کہ دس روزے کامل ہیں ان میں کوئی روزہ ناقص نہیں ہے لہٰذا یہ خیال ذہن سے نکال لو اور حکم شرائع کے مطابق عمل کرو سبحان ربی کر رب العزت واسلام علی المرسلین